ایک طاقتور قوم جس کو اسلامی تاریخ میں قوم عمالقہ کے نام سے جانا جاتا ہے جس کی بربریہ سے پورے بنی اسرائیل کی قوم کانپتی تھی اس قوم کا خاتمہ کیسے ہوا اور اسے نجات کیسے ملی چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی اب سے تین ہزار سال قبل کی بات ہے کہ مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر قوم عمالقہ آباد تھے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس قوم میں ایک ظالم و جابر حکمرہ گزرا ہے جس کا نام جالوت تھا وہ جسمانی طور پر نہایت طاقتور تھا اس نے بنی اسرائیل کی قوم کو مغلوب کر کے اپنا قیدی بنا لیا تھا اور ان کے آبادیوں پر بھی اپنا ناجائز قبضہ جمع لیا تھا یہ ان کے نامی گرامی سرداروں کو یرغمال بنا کر لے گیا اور انہیں قید میں ڈال دیا تھا جبکہ بقیہ بچی کچھی قوم پر ظلم کرتا تھا حضرت شمیل علیہ السلام کے دور نبوت میں بھی عمالقہ کی بربریت اور ظالمانہ کاروائیاں جاری رہی یہاں تک کہ بنی اسرائیل ان سے آجیز آ گئے اور اپنے نبی حضرت شمیل علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے کہ وہ ہم پر ایک بارشہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے اور جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی عذیتوں کا قلعہ کما کر دیں گے حضرت شمیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق تعلود کو بارشہ بنا دیا جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چروائی کر کے زندگی بسر کرتا تھا اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ تعلود شاہی خاندان سے نہیں ہے لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بارشہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ تو بارشہ کے حقدار ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں پھر تعلود کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے اے غریب و مفلس انسان بھلا تخت شاہی کے لائے کیوں کر ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے فرمایا اسے اللہ نے تم پر چون لیا اور اسے علم اور جس میں کشادگی زیادہ دی اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابود جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے حضرت شمیل علیہ السلام جو اس وقت اسرائیلی علاقوں پر منصب نبوت پر فائز تھے ان کے سامنے ان کی قوم نے یہ مطالبہ رکھ دیا کہ اگر تعلوت حق تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے تو اس کے ثبوت میں اللہ کی کوئی نشانی یا موجزہ پیش کرو جیسا کہ ماضی میں ان کا ہر نبی کے ساتھ یہی مطالبہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی موجزہ پیش کرو حضرت شمیل علیہ السلام نے حضرت تعلوت کو بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کر دیا تو ان کے اتمنان کے لئے یہ بھی بتایا کہ ان کے بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ مبارک صندوق جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اور جسے جالوت تم سے چھن کر لے گیا تھا وہ تعلوت کے اہد حکومت میں تمہیں واپس مل جائے گا چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد چار فرشتے صندوق لے کر آ گئے جس میں تورات اور حضرت موسیٰ و حارون کے نوادرات محفوظ ہیں اور صندوق کو حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا یہ دیکھ کر بنی اسرائیل کے یہودی قوم نے تعلوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا وہ تعلوت کی قیادت میں جالوت سے جنگ کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے ارشاد باری تعلیٰ ہے جب تعلیٰ لشکروں کو لے کر نکلا تو کہا سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے جس نے اس میں سے پانی پیا وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے اور اس نہر سے پانی نہ پینے والوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی جو اصحاب بدر کی بھی تعداد ہے جب یہ لشکر نہر پار کر گیا تو تعلوت اور اسرائیل کے لوگ جمع ہو کر ایلہ کی وادی میں خائمہ زن ہوئے جبکہ جالوت کی فوج آمنے سامنے پہاڑیوں پر تعلینات تھی درمیان میں وادی تھی توریت کی ایک روایت کے مطابق جالوت پہلوان تھا اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بالش تھا اس کے سر پر پیتل کا ٹوپی اور پیتل ہی کی ذرہ تھی جس کا وزن پانچ ہزار مسکال تھا جالوت کے لشکر کو دیکھ کر قوم یہود سہم گئی وہ آپس میں کہنے لگے آج تو ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہیں ان کی بیبسی دیکھ کر ان تین سو تیرہ خدا پرستوں نے کہا بعض اوقات چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غلبہ کی قدرت رکھتی ہے اللہ پر یقین رکھنے والوں کی اس جذبہ جہاد نے ان میں ایک نئی روح پھوک دی اور جالوت اور اس کے لشکر سے باقاعدہ جنگ ہونے سے قبل انہوں نے رب کریم سے دعا مانگی جنگ شروع ہوئی تو جالوت سب سے پہلے مقابلے کے لئے نکلا اور پہلے ہی حملے میں مارا گیا جالوتیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے راہ پرار اختیار کی اللہ نے تالوت اور اس کے لشکروں کو فتحیاب کیا اور اس طرح بنی اسرائیل قوم عمالقہ کی بربریت اور ظلم سے نجات پا گئی محترم دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ہمارا چینل راشد وائس کو سبسکرائب کر کے ہمارا حوصلہ افضائی کریں تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہم مزید بہتر سے بہتر ویڈیو پیش کر سکیں السلام علیکم